خوندان نو مہا دان مننے جان رہے جسنا اللہ مر رہے وقت گانی جان بچائی جا سکتی ہے اسی طرح دا چنگا پرالا اجو بٹالا چسانت نرنگ کاری سیوہ منڈل والو وشال خوندان کیمپ لگا کے کیتا گیا اس کیمپ دا ادھ کاٹن کر لی جونرل انچارج پائی سکدیب سنگھ نے وشیشت عورتیں شرکت کیتی اس کیمپ پر چا بہت ساری لوکا والو خوندان کیتا گیا پترکارانو جانکاری دیندے ہوئے سکدیب سنگھ نے دسیا کہ اس مشن دی شروعات بابا حردیب سنگھ نے خود خوندان کر کے انیس سو شیاسی وچ دیتی سی ساڑھے جون تیرہ دینے ہوئے چھے ہر مینے کیمپ لگ دا ہے جیڑا کی بارہ مینے تر چل دے ہم آج بھی روٹین دے بچی بٹالے بچے کیمپ لگا ہے اور یہ ساتھ گرد فرمان دے حکم دے مطابق ہر بلنٹر لی ہر ساڑھا سانت مہا پورشے بلڈ دیندہ ہے ساڑھے بچ کوئی یہ پاہمنا نہیں کہ ساڑھا بلڈ فرانے نور رہا جاوے پلتا ہے ساتھ گرد فرمان ہے کہ یہ جو بلڈ ہے نالیاں چھے نہ ڈلے ناریاں چھے ڈلے تاکہ ہر بلک دا جتھو تک ہو سکے انہوں بچایا جاوے اسے نو کوئی بلڈ دی کمی نہ آوے اسے پاہمنا نال ساڑھے تے سانت مہاتمہ حاضر ہوئے ہیں اور لکھا ہی یہ ڈڑے ہن بار مریجے اس طرح پیدا اکھا رہے ہیں اور آج بھی یہی پاہمنا ہے دہتار احمد کرے جتنے تھے سانت مہاتمہ حاضر ہوئے ہیں انہوں دی پاہمنا اور شو دوے ایسے ترہیوں ساتھ گرد فرمان مندے دنیا جتے سیوہ کرنوکے اپنے سانت سانتی ساتھ گرد فرمان مندے چلے جاؤں یہ اپنا دیا جو انتالی پر ہی ہو گیا جی تھرٹین آنی ماری یہ سوچ کے دی رہے ہیں جی جڑا بلڈ دیا اے انسان دی اڈا کنی اے نالیاں نہیں پہنا چاہیتا ناریاں چاہیتا جی یہ بہت جروری ہے دینا جی بلڈ جیڑا ساتھ گرد دیا جی ایڈا بلڈ جیڑا ہے نا جنہ میں دوانگے سیوہ کرنگے جی ساتھ گرد دیا جیڑا ہے